سبسکرائب می چینل، لائک می چینل، اینڈ شیئر می چینل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پیل ایکن ہلو کائپس، دسی شمائلہ، بائی فود ویشمی ٹوڈے ریسیپی اس کڑاہی قیمہ، سو درس میک مدنی تو ویورس میں آج کڑاہی قیمہ بناوں گی یہ چکن کڑاہی تو آپ نے کھائی ہوگی کڑاہی میں بنا رہی ہوں یہ بڑی اپچھی ریسیپی ہے اور بہت تیسٹی بنتی ہے تو میں آج بھی اس کی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی تو ان کے انگریڈنٹس ضرور نوٹ کر لیں آپ تو چلیں پھر میں بناتی ہوں یہ ان کے انگریڈنٹس ہیں قیمہ کڑاہی کے یہ میں نے موٹا قیمہ لیا ہے ہاتھ کا قیمہ جیسے کہتے ہیں تھوڑے پیٹس بھی مکس ہیں پانچ سو گرام قیمہ ہے یہ میں نے دہی لے لیے آدھا کپ دہی ہے یہ جنجر گالک پیسٹ ہے یعنی کلس اندر کا پیسٹ ہے ایک ٹیوری سپون یہ گرہ مسالہ ہے ونٹی سپون بیکاری مرچ ہے ونٹی سپون یہ حلدی پاورڈر ہے ونٹی سپون یہ لارمش پاورڈر ہے ٹوٹی سپون یہ نمک حلد ذائقہ ہے ان تمام مسالوں کو میں قیمہ میں ڈالوں گی تو سویلے دہیر ڈالوں گی پھر لارمش پاورڈر ڈالوں گی پیال دی پاورڈر ڈال دی بینے گاری مرچ دوں گی گرہ مسارہ ڈال دیا نمک ڈال دیا بینے گیوی آتر کلاس انکا پیسٹ ڈال دیا بینے ان کو میں اچھے سے مکس کرلوں گی کمی کے اندر اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو تاکہ کمی کے اندر سارے مسالے پرنٹریٹ ہو جائیں اور پھر اس کو میں کلنگ ریپ سے اس کو ریپ کر دوں گی میں اور ایک گھنٹے کے لیے میں پریج میں اس کو رکھ دوں گی میرینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے پریج میں رکھ دوں گی اس کو یہ دیکھیں اور یہ انگریڈنٹس ہیں کلاہی مسالے کے ایک گھنٹے بعد میں نے یہ کیمہ نکال لیا ہے چار میڈیم سائز کی ٹیماتر نے سلائس کر لیا تھا میں نے یہ دو میڈیم سائز کی پیاس ہے ان کو میں نے سلائس پارک سلائس کر لیا ہے یہ گرم مسالے ہیں تیس پتہ ہیں لونگے ہیں داچینی ہیں ہالی علیچی ہیں اور بڑی علیچی ہیں یہ میں نے تیل لے لیا ہے تھری فورت کپ یہ کسوری میڈی ہے بن ٹی سپون یہ کشمیری لائر میں جائے ڈریڈ ٹی سپون یہ کٹی میشے ٹوپ ٹی سپون آپ کا مزادہ کر سکتے ہیں دھنیا وزیرہ ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لے کر اس کو کوٹ لیا تھا یہ میں نے کڑھائی چڑھایا اس میں اوائل ڈالا میں نے یہ سلائٹ آنیون ڈال دی میں نے سلائس اس کو میں پرائی کروں گی میڈیم برون ہونے تک یہ میں نے ہولی سپیس ڈال دیا اس کو پی ساتھ رکھ کر لوں گی میں برابر سے سلاؤں گی اس کو تاکہ یہ میڈیم برون ہو جائے اور میڈیم فلیم پر پرائی کروں گی اس کو میں یہ تیماتر کی سلائس ٹالتی ہیں میں نے سلائس کی ورہا تماتر لال دیا دس منیٹ اس کو لوگ فلیم پر میں نرم کروں گو ٹیماتر کو گف دے کے تیماتر نرم ہوں گے اس کو میں چلا ہوں گی تماتر کو سہی سے میں سبت کروں گی چلا ہوں گی سہی سے سبت ہو جنگے اور پھر میں یہ کشمیری لال میڈ ڈال دوں گی پھر یہ کٹی لائس بھی چلا ہوں گی یہ نمک ڈال دیا میں نے اس کے بعد میں اس کو ڈھک دوں گی دکن کو پانچ منٹ کے لئے ڈھکوں گی یہ میں نے ڈھکن ہٹا دیا یہ دیکھیں یہ تیلو پر آگیا یہ جو میڈ ڈیٹ کیا وہ قیمہ تھا اس کو میں ڈال دوں گی صحیح سے میں پھول کر دوں گی اس میں کڑھائی کی مسالے میں یہ میں نے ایمیل نے اس کو چلا دیا ہے تاکہ یہ مسالے میں پھول دوں گی اب میں اس کو پندرہ سے بیس انٹ کے لئے اس کو میں ڈھک دوں گی بیس انٹ بعد میں نے اس کو کھول ہے اس کو میں چلا ہوں گی کیمی میں تھوڑا پانی ڈالوں گی ایک کپ پانی ڈال دیا کیمی میں بہت ڈرائی نہیں ہونے چاہیے یہ میں نے دبار ڈھک دیا اس کو میں نے لیٹ کھولا دوبارہ دیرہ دھنیا جو میں نے کوٹ کے رکھا تھا اس کو ڈال دوں گی میں یہ کرش کیا ہوا ہے یہ گرم مسالہ بھی ڈال دیا میں نے اس کو میں تھوڑا چلا دوں گی اس کے بعد نیاز میں قصوری میتھی ڈالوں گی قصوری میتھی کپ لے بہت زبطس ہوتا ہے یہ ضرور ڈالنا ہے دوبارہ میں ایک کو ٹکن ٹک دوں گی تھوڑے دیر کے لیے سمر کرنے کے لیے پھر اس کے بعد یہ میں نے ہرے مسالہ سے کرنیش کر دیا ہے لیمن سے اور جنجر سے بھی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر اور کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں جزاکاللہ